اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہرائی آزم میرے فارمر بھائیو پچھلے ہفتے میں نے چینل پر آپ کو ویڈیو بنا کر بھیجی تھی ادرک کے حوالے سے ادرک سے ہم ایک کروڑ روپیہ ایکڑ سے کما سکتے ہیں یہ میں نے آپ سے اس ویڈیو میں بات کی تھی تو آج میں پہنچا ہوں رائے گلزار لئی صاحب کے پاس یہ پروگریسف فارمر ہیں خاص طور پر جی ون لیسن کے اور انس سات سو چھپن ماشاءاللہ یہ ایکڑوں میں کاشت کرتے ہیں تو انہوں نے ادرک کاشت کی ہوئی ہے جب انہوں نے میری ویڈیو واش کی تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ رائے صاحب میں نے ادرک کاشت کی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین انفارمیشن کا بحث بنے گی آج کی گفتگو رائے گلزار لئی صاحب سے ادرک کے حوالے سے آج آپ کو کچھ چاند باتیں ان سے پوچھ کر انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں اور رائے صاحب سے پوچھتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایٹی سیا اورگینک کے لیے ٹائم ہی نکالا کہ اپنے فارمر کو ہم اچھی سے اچھی انفارمیشن دے سکیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں رائے صاحب السلام علیکم رائے صاحب کی آلے خریت نہ لو جی اللہ دے شکر ٹک ٹک رائے صاحب اچھا رائے صاحب میرے آڈین اور میرے فارمر تو انو ویخ رہنے سنو ادرک دے بارے دس سو کہ تو اسی کتنی لگائی ہے کتنے اکڑ کاشت کیتی ہے یا آلے تاک ایکسپیریمنٹ شروع کیتے ہیں ادھے بارے دس سو سار میں پچھلے سال بھی اندھے تکیتا سی تجربہ ایک کنال تھی لیکن کچھ میری غلطی سی اگو موسم دھند پہ ہی دھندنے میری اخراب کرتی ایس سال میں صحیح ٹائم تے کاشت کیتی ٹائم میں اندھا یا پھر موسم بہار دا شروع جیڑی ایس موسم اچھ لگ دی ہے ہندہ ہے کیوں کمزور ہندی تے سردی نو پہ جاندی اوہ سردی بھرداشت نہیں کرتی تو میں اپنے فارم میرا پہلے دا فارم ہے دریادے کنارے تھے اوہ تھے میں لائی ہوئی اوہ اللہ دے فضل نال ایس ٹائم اڈھائی تو تین فٹ کادیج کھڑی ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہے دو تین کنالہ سال لائی ہے تے تسی جڑا کے آنے ایک کروڑ اگر اندھے پوری میند کی دی اگر پوری میند کی جائے تو ایک اکڑ آپ کو دو سے اٹھائی کروڑ دے سکتا ہے اور اندھا تقریباً خرچہ سولہ لاکھ ایک کردہ ہے اچھا سولہ لاکھ ایک کردہ اس دا خرچہ ہے اندھے تے توانوں شیڈ مکمل پانا پہنائے جس طرح ٹرنل فارمنگ ہندی نا ٹرنل پانا پہنائے ایسا بھی ٹرنل نے چلائی ہے یہ نہ گرمی بردائش کر دی نہ سردی بردائش کر دی یہ دونہ موسمان دی کمزور ہے انہوں ترمیانہ موسم چاہید ہے کتنا ٹمپریچر انہوں ملنا چاہید ہے انہوں سرنا میرا خیال ہے کہ تی دے راؤنڈ باؤنٹ ہے بتی دے بچھ رہنا چاہید ہے یہ سوٹے نہیں بردائش کر دی تی تو بتی ڈگری تو نہ انہوں اوپر جانا چاہید ہے نہ تھلے ٹمپریچر بردائی نہ تھلے آوے گی تو پھر وہ بھی ختم نہ اور اسنوں لوگ چھدری چھانت ہے چھدری چھانت مراد باغ وغیرہ مورنگا دے تھلے کامیابے بھی ہوں دے پتے بریک ہوں دے انہوں دے جو چھان کے تپ بھی ہم دی اس تے بھی لگ جان دی لیکن اصل جڑا بڑے پیمانے تے لائی جاوے نا انہوں دہ بہترین جڑا ہے نا سر او حل ہے ٹرنل فارنی اور ٹرنل اس کی سمدہ بناؤ جن دے ٹریکٹر تھوڑا چلے تو اسی بار بار پٹ دے نہ رو لوہ دا راڑ نہ دو دورے تھوڑا جا تو ان دے ویچ ساریاں چیزیں بخواں گے اور تو انہوں کوئی گنڈے پٹ کے بھی بخواں گے بھی تھلے کی نکل دیا ماشاءاللہ گنڈا بن گیا ہے ماشاءاللہ اور کامیاب ہو گئے ہیں اگلے سال دو تینے کردہ پروگرام میں اچھا ریح صاحب تو سی اے جڑی کاشت کیتی ادھرک دی اے دریاد قریب کھیتی ہے ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ دریاد کے یا بڑی نہروں کے قریب قریب بھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں تو ہمیں فارمر وہی ملے ریح صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دریاد کے رکبے میں لگائی ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پر ہم آپ کو بقیدہ فیلڈ میں جا کر دکھائیں گے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس نے اپنا سائز انکریز کرنا شروع کر دیا ہے گنڈا بنا لیا ہے اور مین چیز یہ بتا رہے ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جتنی بات کا علم ہو سامنے بیٹھے آپ ان سے موں سے سنیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ڈائی کروڑ تک ہم کما سکتے ہیں لیکن ہم ایسی فصلوں کی طرف رہے صاحب کیوں نہیں جا رہے ہیں بات قسمتی ہے جی نالج کوئنی لوگاں نو اے یوٹیوب تو کچھ لوگاں نو تھوڑا بہت پتہ لگ گئے تو اڈے جی اچھے دوستانے چیزاں مطارف کرائیاں نے ورنہ ساڑھا پاکستانی جیڑا ہے ذمیدار بلکل کوئی تجربہ کوئی انہوں پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں انہی چیزاں دا گارلک جیڑا ہے پاہنو پتہ ہے آپ نے شروع کی تھا اور اللہ نے انتے بڑا نوازیہ ہے اے ہمیں لوگاں دی سوچ ہے انسان عمد کرے تکڑا کام میرا ایسا بجڑا نہیں ہو سکتا اللہ بھی مدد کرنا ہے باقی اصدہ تُسی یہ وکھو کہ اندھا چار کلو تو لے کے ساتھ کلو تاک ماشاءاللہ ایک پودے کا چار کیجی سے سات کیجی تک ہلدی دی مانندے دی جس طرح اپنا علاقے جلدی کاش توندی نا اوز دا تھڑا تین تین ڈھائی ڈھائی کلو دا چار چار دا ہے اندھا ہلدی نلو وڈا ہوندا ہے اور اے ہلدی دی ہی بہنے اکو خاندان اکو فیملی ہے ہلدی کی فیملی سے یہ اندھا پتہ بھی بالکل شیپ اکو ہے اندھا موسم بھی اکو ہے اندھا ہلدی تھوڑی جی ٹیٹ ہے گرمی سردی برداشت کر دی نوے فیصد ہلدی انڈیا جی پائی جاندی رہ سب باقی دس فیصد دنیا دے باقی ملکان جی پائی جاندی انڈیا پاکستان جی رہا مطلبے ساڑا ہے کی طرف تو اس واسطے نا جی اندھے لے ہونا چاہی دا ہے اے توڑا میرے اندازت دو کروڑ تو اتھے اتھے جاندی ہے چار سو ایسٹم ریٹ ہے پائنسو کے جی ساتر اسی ہزار پودا لانا ہے بھلا کتے جائے گا ایسا اسی ہزار پودا ہو اور ایک پودا آپ کو سات کلو نہ دے چار کلو دے تین کلو دے دے تو پھر بھی واقعی یہ کروڑوں سے اوپر چلی جائے گی اچھا آپ فارمر کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں میں چاننا جی میرے سارے پائی اس تو فیدہ اٹھا ہوں جی وان تو میں بڑے لوگانوں فیدہ ہویا ہے کسان خوشحال ہویا ہے اور اگر ہلدی اللے آ جانگے نا کیونکہ یہ خوراک سر اگرلک ہے پیاز ہے حلدی ہے جنجر ہے یہ لوگانے کھانی ہیں تاہیات کھمی جیرہ نہیں ہیں مانگ نہیں ختم ہو سکتی اچھا رائے صاحب آپ کی فیلڈ کی کوئی ویڈیو اور پکچر آپ کے موبائل میں موجود ہیں تو آپ وہ ہمیں دیجئے گا وہ ہم اس ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کی فیلڈ بھی دکھائیں گے کیا خیال ہے سر جی میں ہمیں تصویرہ دے دینا کسی دن ٹائم کڑو میرے نال چلو او تے میرے فارم تے او تے تو انہوں بخانے آئے تے تسی اندہ سارا فیلڈ دا نال شروع توں لے کے اندہ ایک چارڈ دے مطابق لوگانوں پورا دسانگے بھی کرنے دنائی لگنی چیڑا بی لاننو بہترے اس ساری چیزوں دیاں نے اندہ ایک میں داستے ہیں کوئی بھائی شوق کرے بھی کراچی آکے عموماً جسے لے شپتے بیج ہوندہ ہے نا بھاروں انہوں نے تیز آبج پھگو دن دے نے کہ وہ پھول جا دے ویٹ وزان دے نے پانی پیان دے نا انہوں نے ریشے ٹوٹ جان دے نے وہ جرمی نیشن کاٹ کر دا ادرک دا بی جو لینہ جنہوں تیز آبج پراسیز نہیں کیتا گیا اور ساڑے کول اسٹریلیا علی نہیں کامیاب ساڑے کول چائنہ علی زیادہ کامیاب ہے اچھا جو ورائٹی ہے ایک اسٹریلین ورائٹی ہے اور ایک چائنیز ورائٹی ساڑے کامیاب نہیں ہو رہی باقی ادرک ہو رہی ہے جو انہوں نے مل دی ہے نا دکانہ تو انہوں نے ایک ایک مہنہ ہویا انہوں نے رول کے آئی ہو انہوں نے دو دو مہنے انہوں نے ذائقہ ہی نہیں ہو تازی فریش دا ذائقہ تسی کھاؤ گے تسی ہر چیز پھول جاؤ گے میرے محترم بھائیو آپ نے رائے گلزار صاحب کی باتیں سنی مجھے بہت لطف آیا اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے آئی ٹائم دیا نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ کو اسی موضوع پر رائے صاحب کی فیلڈ دکھائیں گے اسی چینل پر آپ کو ویڈیو ملے گی میرے فارمر بھائیو ایک چیز میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ ہم کسان صرف اور صرف لکیر کے فقیر ہیں پاکستان کے اندر ایک فصل کو جب کاشت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پورے کا پورا ملک اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے ابھی جیون کو لیں پاکستان کے اندر کوئی زمیدار کوئی فارمر ایسا نہیں ہے کہ جو جیون کو کاشت نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے یہ خدا داد نعمت ہے فارمر کے لیے اچھی ہیلڈ آتی ہے پروڈیکشن اچھی ہے فارمر خوشحال ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم جیون کی جگہ پہ اور بھی فصلیں کاشت کریں جن سے ہمیں اچھا منافع ملے تو میرے بھائیو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ ادرک پہ کام کریں ادرک پہ محنت کریں اور پہلے اس کو سمجھیں اس کی کاشت کا طریقہ سمجھیں اس کے بعد وقت کاشت دیکھیں پھر اس کو آپ اچھا سیڈ جیسے ریہ صاحب فرما رہے تھے اچھا سیڈ تلاش کریں اور اثنٹک سیڈ وہ لگائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیون سے زیادہ آرنگاہ آپ حاصل کریں گے اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگلے ہفتے ریہ صاحب کی فیلڈ کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ